تو ہمارے امیدوں نے ہمیشہ کیئر کرتی ہے کل بھی نہیں پاتا کہ یہ چیزیں بھی ہوتی کر کے رو مت اور یہ وہاں گئی جنگر پتہ نہیں کس نے لگایا اس کو کس نے جاک آتا در کو خود گئی تو بتا تو سکتی ہے نا پہلے در دولہ کر کے تو منا تو کیا جا جائے سری کشنا دوستو جائے دیو ہمیں اترکھن کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں کہ سوست ہوں گے مست ہوں گے میں ابھی ادم مست ہوں تو آج صبح کی موسم کی بات کریں تو موسم بہت زیادہ پیارا اور آسمان اگدم نیلا ہو گیا ہے ہم لوگ نے نیبو بھو گیا تھا اور نیبو کے پھل کیتنے زیادہ پیارے لگ رہے ہیں ممی گوڈ موننگ گوڈ موننگ کیسے ہو بہت اچھی آج تو یہ لوہی کے کڑائی لے جا رہے ہو ارے ہری سبجی لگوں گے لوہی کے کڑائی میں آئرین ملتا ہے ہری سبجی میں بیٹامنس ہوتے ہیں میرے دادی جی بھی یہاں پر موہ دھونے لگ چکی ہے دادی جی گوڈ موننگ گوڈ موننگ کیسے ہو بڑیا ٹھیک ہوں اور آج تو دادی جی نے بھائی صاحب کانوں میں اگدم یہ اتنے بڑے بڑے مالے لگا رکھیں یہ کیا ہے دادی یہ آپ نے شونے کے دھمکہ گڑ کے لایا ہے آچھا تو دیکھو مسکر کے موہ دھوری ہے مینہ کے پیروں میں کچھ دن پہلے بہت ایک حضرہ موچ آئی تھی تو ممی جی کے مادم سے آج پھر سے نا تھوڑا بہت کچھی اور گرم پانی نمک کے شیک سے یہاں پر اس پرکار سے پہاڑے طریقے سے چاہی کیا جا رہا ہے تھوڑا بہت اس کو پین ہو گیا تھا تبی آج نا ہم لوگ اپنے دیو دیبتا کو پوچھ رہا تبی بھائی جی سبھی ان چیزوں کو لے جا رہا ہے اچھا آج دیو دیبتا کو پوچھ رہا تبی اتنا بڑا ہے کیا لے جا رہا ہے ٹیک کیا لے جانشنگ کیا بہت ہو گی نا جانشنگ کیا بہت ہو گی نا ہاں تبی تو ابھی سابی سامان لے کے ہم لوگ جا رہے ہیں مندر کی طرف اس پتی کو کیا بولتے ہیں کلوری کا پاتھا نہیں ہے مطلب اس سے کیا کیا کرتے ہیں جیسے مندر میں لے جاتے ہیں پھول ہوتا ہے اور یہ پتیا کام لگتا ہے میں ابھی دے سے چائے پانی دیں گے یہ پتیا ابھی آج توڑ دیا آپ نے ہاں کٹ کے لائے ہوں یہ اس میں ابھی تھوڑی علوہ بنا رہے ہیں وہ اس کو لکڑی والے تیرے شاہدی کے لئے لکڑی بنانے کے لئے ہمارے برادر گئے ہیں تو وہ لائے گا پھر اس میں چائے دیں گے اور پتیاں میں چائے دیں گے گلاس میں علوہ دیں گے دیماغ ہے آپ کے پاس اس میں چائے دھو گے تیرے پاس تو دیماغ آتا تو ابھی تو گھر میں نہیں بہتا ابھی لگڑی لینی ہے بھاپڑی میرے شاہدی ہے یار کر کے خوش ہوگے تو تو خوش نہیں ہو رہا میرے شاہدی شاہدی شاہد میں تیرے اممہ کو پوٹھو یہ میرے بڑی دادی ہے سگی میرے اممہ کی بڑی بہن اممہ کے ساتھ کتنا سالم ہوئی کیوں نہیں کریں گے ڈانس کریں گے اور ایک بطل رم لائے گا وہ پلائے گا میرے کو اور نیچے اس دینیش کی اممہ نے بھی ڈانس کیا نا ڈانس کیا تھوڑا بہت ایسے ایسے کر کے نا وہ گر گیا تھا تو ہمارا ہلوہ تیار ہو چکا ہے اور ہمارے جو لکڑی لگے لوگ وہ آنے والے ہیں لکڑی والے آگئے ہیں ہمارے ببو جی آگے تاو جی بھی آگے تاو جی نے یہاں پر لگ دیا ہے آگے آگا ناتی ہے ریوہ دھنیا واد آپ کا ریگی بھی یہاں بیٹھے ہیں ممی بھی یہاں پر بیٹھا ہے تو مینہ تو بڑھا کر کے دے رہے ہیں پانی کیونکہ تھکان لگ گی ہے چائے پی رہے ہو آرام سے چائے پی ہو آرام چاہے دادے جی لے کے آگئے ہیں پرساد شو جی لے کے آگئے آرام تو دیکھو دادے جی شو جی لے کے آگئے ہیں سبھی لوگ نے اتنا اہل پتر گا ابھی تاو جی لوگ سبھی آ چکے ہیں اور یہاں پر دیکھو لکڑنیاں بھی لے کے آگئے ہیں پانی کا سروت ہے پورا کا پورا آپ کا اور یہاں سے ہم لوگ پانی بھرتے ہیں تب ہی لے جائیں گے ہم لوگ تو بڑے گھر کے ہم لوگوں نے آگ جلا دی ہے اور بڑے سے ڈیک میں بھی یہاں پر بنایا جائے گا چاہل ایک آگ کا چولہ ہم لوگوں نے یہاں پر جلا دیا ہے تو ممی لوگ جنگل گئے تھے اور پھر سے دیکھوئے پیر میں چوٹ لگا کے آگئے ہیں اس کا پیر ابھی تک صحیح نہیں ہوا تھا اور یہ وہاں گئی جنگل پھتا نہیں کس نے لگایا اس کو کس نے تو لگایا تھا اپنے من کر رہی ہے یہ دیکھ تو پورا کا اور شوج گیا کس نے جاگ آتا دیر کو خود گئی تو بتا تو سکتی ہے نا پہلے در دویلا کر کے تو منا تو کیا تھا ابھی شہی نیور کر جا رہی ہوا اپنے من مرجمت کیا کر شوج گیا اور ممی جی نے عورتوں دھیل لے کے آئے ہیں اور عورتوں دھیل سے تھوڑا بہت مالس کر دیتے ہیں ابھی تھوڑا بہت دوائے گئے اور نیچے سائٹ سے میں تاو جی کو بلا کے لے کے آئے ہوں ابھی اور یہاں پر ابھی بھی ایک دون پہاڑی طریقے سے ہم لوگ جو ہے بوری کا ٹلہ پورا اس میں بات دیا ہے پیر میں جہاں پر موچ آئی ہوئی ہے اور ایک دون پہاڑی طریقے سے ابھی ہم لوگ اس کو شکھائی کریں گے ابھی ہم تاو جی کو ڈاکٹر بھی کہہ سکتے ہیں پہاڑوں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے جہاں پر روڈوں کی سمجھیا ہو ہسپیٹل کی سمجھیا ہو اب دیکھیں اگر ابھی ہمارے گاہ میں ہسپیٹل ہوتا ہے یا اچھی سویدائیں ہوتی تو بھائی ایسی نومت نہیں آتی ابھی تھوڑا بہ دکھائی لیتے ابھی ہم لوگ ہسپیٹلی جانے والے ہیں اچھی طرح ابھی صحیح تھی سڈنلی ہو گیا یہ چلو انسان ہے کام ہم تو کرتے ہیں پہاڑوں میں رہتے ہیں کام تو کرنا ہی پڑتا ہے تو پرابلم ہو گیا ہوتا رہتا ہے ہسپیٹل نہیں ہے تبھی جا کے اس پرکار سے پہاڑی چیز کر رہے ہیں یہ چیز بھی بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے اور اس چیز بھی بہت زیادہ صحیح ہو جاتے ہیں ہمارے پرانے جوانے کے لوگوں میں کچھ اس پرکار کے کلائیں ہوتی ہیں چاہے کسی بھی پربج میں تو دیکھ سکتے ہیں اس پرکار کے چیزیں کر دیں ہمیں تو اس چیز کے بارے میں بلکل بھی نہیں پتا ہے کہ یہ چیزیں بھی ہوتی کر کے تو دیکھو بورے کے مادیم سے نمک کے مادیم سے اور گرم لوہے کے مادیم سے پانی کے مادیم کیس پرکار شکائی کر رہے ہیں جس سے جو درد ہے جو چوٹ ہے ٹھیک ہو سگے بہت زیادہ ہی آدھے گھنٹے کی محلت کریں تاو جی نے پوری کی پوری اور اپنے طرف سے پورا کا پورا سہیوگ دیا ابھی جا کے پیر تھوڑا بہت ٹھیک ہو چکا ہے تو تاو جی کا بھی ہم لوگ دل سے شکریہ کرتے ہیں جو کہ ابھی مین ٹائم ہاں ہمارا ہلپ کر رہا نا اور تاو جی نے بڑیا کر کے یہاں پر مینہ جی کو صحیح کر دیا ہے اپنے مہنے سے تاو جی دھنیا واد آپ کا تھینک یو سو مچ نا تاو جی چاہا آپ یہ رو چاہی کام ہاں میں جا رہے ہو گئے یہ جلدی باج میں جا رہے ہیں وہاں پر مندر میں کچھ کام کر رہے ہیں بھی جا کے یہاں دوڑ دوڑ کے آئے تھے میں تو ہمیشہ انہی کی ریسپیکٹ کرتا ہوں جو نا ہمیشہ جس کا بیہبار اچھا ہو جو ہر قدم میں ہلپ کریں چاہے امیر انشان ہے گریب انشان ہے آج کل کیا ہوتا ہے کہ امیر لوگوں کے ہی جو امیر لوگ ہوتے ہیں جو شید لوگ ہوتے ہیں اور لوگ انہی کی ملدب جو ہے اس ریسپیکٹ کرتے انہی کی ہلپ کرتے ہیں جو گریب لوگ ہیں تو ان کو پوچھتے تک نہیں ہیں اور جو گریب لوگ ہوتے ہیں ان کو لوگ دبانے کی سوچتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہے چاہے کوئی بھی انشان کسان بھی انشان ہو یا چاہے کوئی بھی بڑا بھی انشان ہو جو انشان سچا دل والا ہو جس کا بیہبار اچھا ہو اسی کی ریسپیکٹ کرنے چاہے اور اسی کو ہلپ کے لیے بلانا چاہے اور اس کی ہلپ کرنے چاہے جیسے کہ تاو جی بیچارے کسان ہیں سو مچ ان کا اور ان جیسے تاو جی کو میں دل سے سیلوٹ کرتا ہوں ان لوگوں کا نہیں جو امیر ہیں یا جو گریب بھی ہیں لیکن جن کے پاس ایٹیٹوڈا گھمنڈ ہے اور کسی کے ہلپ نہیں کرتا ایسے لوگوں کو میں بلکل بھی ریسپیکٹ نہیں کرتا ہوں نفرت کرتا ہوں ایسے لوگوں کو میں سپورٹ کرتا ہوں بھائی اور ایسے لوگوں کے لیے میرے دل میں بہت بڑی عزت ہے تو ابھینا گاؤں کے بہت سارے لوگ یہاں پر گھٹے لی دیکھنے کے لائے ہیں گھٹے لی ہمارے گاؤں میں یا اترا کرنے میں ہر جگہ دیوی دیوتا ہوتے ہیں تو لگائے جائے تھا لگ لگ پرکار سے تو اس پرکار سے دیوی دیوتا ابترد ہوتے ہیں ہم لوگ کیونکہ دیوتا کو بہت زیادہ ماند ہے نا تبی جا کے تو بہت سارے لوگ دیکھنے بھی آئے ہیں گھٹے لی ہو گیا سماپن اور یہاں پر سبھی لوگ جا رہے ہیں نیمانتران کیونکہ ہم لوگ نیمانتران بھی کیا ہے تبی جا کے میں بھی نیمدن ہے یہاں پر میں نیمدن میں آ رہا ہوں منجید آ رہا ہوں اور لائک لائک شیئر شیئر سسکرائب سسکرائب ہمارا ویڈیو کسی آپ کو کسی پرسن ہے تو نا ابھی پوزا پاٹ ہوگی آدھری اور میڈیم جی کے پیروں بھی چوٹ لگی تھی خطرنا گالی ابھی چل بھی نہیں پا رہی ہے بہلے مشکل چل بھی ہے ابھی جا کے نا یہ نہیں آرہو نا مندیر کیوں کیونکہ میرے پاؤں میں درد ہو رہا میں چل نہیں پا رہی ہوں تو یار نا اس کے پیروں بہت جوٹ لگی ہے ملہ کم سے کم یہ پانچے بار ہو رکھ ہے اور پتانے کشور موڑ جا رہا ہے تھوڑے بہت تو اپنے دوارہ کوشش کر لی ہے جیسے آپ نے دیکھ ہوگا تو یہ جائے گی دکانو ٹھیک ہے چلو تم دکانو جاؤ دن کے سمایے میں بھی تائی جی دیکھ بھائی صاحب جا رہی ہے خات پہنچانے جا رہے ہو خات پہنچانے جا رہے ہیں یہ پہنچے ملگی ہے بہتانے کون چی ڈاؤ گئے تو رستہ اگدم جنگل والا ہے جہاں سے ہم دونوں جا رہے ہیں پانی پیاس لگی پانی پانی پی لگ چکا ہے یہ دیکھ ایک سال پچیس دن کا ہو چکا ہے دیو یہ رہستہ بٹا رہا مجھے جہاں یہاں جائے گا ابھی بہت سارا کام ہو چکا ہے ہم لگ یہاں پہ پہ چکے گے بہت سار لگ یہاں پہ آ چکے ہیں سب سب سام ہو گئے دوستہ اور سبھی لوگ آ چکے ہیں مندر سے اور بڑی طریقے سے آج کی پوزہ پاڑ بھی ہو چکی ہے اور ہر سال ہم لوگ ایسے ہی اپنے اسٹے دیوتاو کو پوچھتے ہیں ہمارے گاؤں میں تو دیکھو سبھی لوگ جا رہے ہیں یہاں پر سام ہو گئی ہے اور سام کے دھوپ بھی جا رہی ہے جسٹ اوپر پہاڑوں میں ہی آپ کو دھوپ دیکھنے کو مل سکتی ہے اور بڑا کر کے آج کا پوزہ پاڑ بھی ہو چکا ہے لیکن ہماری پہاڑی میڈم جی کے پیروں میں بہت ہی خطانہ موچ آ گئی ہے کوئی نہیں تھوڑی بہت شکائی تو ہو گئی ہے نا اب تھوڑا بہتر ہے تو ملیں گے آپ کو بہت جلد ایک نیسٹے بلوگ میں ویڈیو پسند آئے تو فلیز لائک شیئر اور کمنڈ کر دینا سسکرائب کرنا نہ بھولے ٹھیک ہے تب تک کے لئے جائے ہند جائے بھارت جائے دے موت رکھن بائی بائی